ممبر قومی اسیمبلی ملکان سے دلیر ساتھی ہماری قبل شعظب صاحبہ ہماری خواتین ونگ کی ہیڈ ہیں اور ہمارے بڑے قریبی ساتھی جناب صاحب زازہ صاحب اور حمد رازہ صاحب ہمارے ممبر قومی اسیمبلی اور ہمارے سنی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمن ہماری آج ملکات الحمدللہ بڑے خوشکوار ماحول میں ہوئی تھی اور وہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے واضح جو میسیج ایک ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی سب سے پہلا میسیج جنرل آسم منیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شعباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو اہم نے سامنے کر رہی ہے اور اس سے وہ اپنے شعباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عظائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سفیسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں گے کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے اور اس وقت نوے فیصد پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے دوسری اہم چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاغز میں ارسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ نو مئی کو ان کو جس وقت ارسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کوئر کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ وہ ویڈیو فوٹیجز غیب ہو گئی ہیں ان کو سامنے لائے جائے اسی طرح سولہ مارچ کو جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کی اوپر دھوا بولا گیا تھا اور اتفاق سے میں بھی وہیں پہ تھا علامہ صاحب بھی تھے باقی ہمارے ساتھی تھے اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگوں کی انہوں نے غیب کر دی ہیں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس کے بعد یہ جس وقت چودہ کوئی تھا سواری اٹھارہ مارچ کو جو ویڈیو فوٹیج جوڈیشل کمپلیکس میں تھا اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غیب کر دی گئی ہیں آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئیں ان کو پبلک ہونا چاہیے اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جوڈیشلی میں جارے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائیم ہے ایک جرم ہے تیسری ایم چیز یہ ہے کہ آپ کا پانچ اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے وہ کال ہائی کورٹ نے جو چیف کمیشنر کا آرڈر تھا اسلام آباد چیف کمیشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوق کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا بلکہ اس مہینے کے چھے جولائی کا وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائے کریں گے کہ پانچ اگست کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اس جلسے کی سبرائی جو ہے وہ الیمین خان کا ڈھکور صاحب کریں گے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرف سیٹ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کے اول شہزب صاحبہ نے اپنے جو گزارشات تھی وہ رکھی اور مائنورٹی ذکلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیئے تھے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے پاکستان انہوں نے بھی اپنا انپورٹیا اور انہوں نے اس پہ اتمنان اور تسلیق کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب یہ پی ٹی ایم حکومت شباز شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس اس طرح پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بحیثیت فائننس منسٹر یا بحیثیت انفارمیشن منسٹر یا بحیثیت انٹیریر منسٹر وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چار چھٹک تھی اور عوام اور پاک فوج کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپریشیئٹ کیا جو قومی اسیملی میں جو ممبران اس سینٹ اور قومی اسیملی اس وقت علامتی بھوکردال کیمپ لگا رہے ہیں اور اس پہ تین چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حال ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے جس کا بھی بتایا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسیج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں باہر نکلیں پر امن اعتجاج کریں ہمارے جتنے اعتجاج ہیں وہ پہلے بھی پر امن رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ پر امن ہی رہیں گے اور پنجاب کا پنجاب کا میرے بھائی یہاں پہ احمد خان بچر صاحب موجود ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے قومی اسیملی میں ہمارے امن ایس کے رول کو ان کی کارکردگی کو ہمارے پنجاب اسیملی کے ایم پی ایس کی کارکردگی کو اور بالخصوص ہمارے لیڈر آف تی آپوزیشن پنجاب میں احمد خان بچر کی کارکردگی کو بہت اچھے الفاظ میں سراہ اور اپریشیٹ کیا بہت شکریہ اس کے بعد میں قبل شعظم صاحب کو اتعاوت دیتا ہوں کہ وہ بات کر لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عمر عیوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جو سترہ سیٹے جیتنے کے بعد فارم سنتالس کی بے ساکھیوں پہ کھڑی جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور نیشنل اساملی کی ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم عمران خان کو تو پولٹیکل ٹارگٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جاری ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی افسوسناک ہے وہی ٹاؤٹس جنہوں نے اددہ کیس بنایا جس کا میں سب سے بڑا نام اس منازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا ان چودری اور وہاں پہ بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے جانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے اور آن چودری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ دو اور اسسٹنٹ جو ایک تو جانگیر ترین صاحب کے پاس کام کرتا تھا عمران شاہ اور اس کا دوسرا بھائی انعام شاہ کو لے کر آئے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انعام شاہ جو ہے آن چودری کا سپانسر وہ دو دو جگہوں سے تنخائیں لے رہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا تو یہ کرپچن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں اب یہ دیکھئے آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تظلیل کی جا سکے بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ جو بزدلین نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں بزدلوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہوں وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پر بولنا نہیں چاہ رہی ہوں تو آن چودری صاحب اور ان کے جو ملازم انام صاحب تھے آن چودری بن گیا عدد جیسے گھٹیا غلیز کیس میں اپروور اور وہاں جا کے جھوٹی گوائیاں دیتا رہا اور انام شاہ جو ہے وہ توشا خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بناوا ہے اس وقت اپروور اور جھوٹی گوائی کی بنیاد پہ اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ مشرا بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حب سے بیجا میں یا الیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے اور مقصد صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹورچر کیا جائے ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دیوی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلوگ ہے جو ان کو یہ ڈائلوگ کہتے ہیں ایکچلی میں ڈیل ہوتی ہے اس پر کسی طریقے سے آ جائے سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ مشرا بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدد کیس میں پاکستان دہری کے انصاف سمیت خواتین نکلیں اس گھٹیا کیس میں اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بلو دا پیلٹ کومنٹس کرتے ہیں جھوٹی گوائیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سیول سوسائٹی کی خواتین بے شخص ہوئی رہے یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو ارگنائزیشنز ہیں وہ بے شخص ستو پی کے سوئی رہے لیکن یہ پولٹیکل ورکرز یہ خواتین جنہوں نے پورے ڈیڑھ سال سے ٹورچر برداشت کر رہی تھی جیلوں میں بھی رہی ہیں باہر بھی تشدد برداشت کی ہے وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی وہ بشرا بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی ریزرف سیٹس کا بھی میں بتا دوں بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچا ہوئے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہے وہ قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جاری ہے ہم نے ان کو بتایا بھی ہے ان کی انسٹرکشنز بھی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ میں بھی حصہ نہیں ہے اور مختلف پروٹیسٹ میں مختلف جو ہماری یہ پورا ایک ڈیڑھ سال کا سفر ہے نو مئی کے بعد جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہیں ان تمام خواتین کو انشاءاللہ موقع دیں گے نام ہم نے انہوں نے بہت سارے بتائے ہیں انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی عمر ایوب صاحب سیکٹری جنرل صاحب کی سربراہی میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور جل سے جل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک صرف میں بات کروں کہ ہمارے ساتھی حاجی امتیاز صاحب کو کل شام کو امین اے صاحب کو اپنی وہ بیمار والدہ کو دیکھنے گئے تھے ان کو انٹی کرپشن اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا اس کو ان لوگ صدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہمارے ایمین ایز اور ایمپی ایز کی خلاف انٹی کرپشن دپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی کے جتنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ جگہ پہ مختلف یہ لوگ آکے ان کو کیا کہتے ہیں برائبز اور رشوت جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں آپ کی برکلی کیادت ساری علامت صاحب ابھی بات کریں گے اس کے بعد علامت صاحب آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پاکستان کی سرزمین کے مادر وطن کے غیرت من شجاہ بہادر اور بہمت بیٹے سے ملاقات کی جسے بے گناہ بغیر کسی جرم کے قیدی کیا قیدی کرنے کوشش کی گئی ہے جیل میں رکھنے کوشش کی گئی تاکہ عوام سے ڈیٹیچ ہو جائیں پاکستان کے عوام اس سے دور ہو جائیں لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں وہ عوام کے دلوں میں رہنے والا ہے دلوں میں رہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر پہلے رجیم چینج کے سسل میں مسلط ہوئے اور ناکام اس کے بعد آٹھ فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا شکست خردہ لشکر لالچی بزدل اور انتہائی حکیر لشکر انہوں نے فارم فارٹیزین سیونگزین پر مسلط کیا وہ انتہائی اس کا کھوکلاپن سامنے آ چکے ہیں عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں یہ جو بجٹ دیا ہے عوام پر ایک ایٹم کیوں سے کہتے ہیں مہنگائی کا بم گرائے ہیں انہوں نے یہ عوام سے لا تعلق یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں انہوں نے عوام کو انہوں نے انہوں کو ووڈ نہیں دیا ہے عوام سے یہ انتقام کا ووڈ بجٹ تھا لہذا عوام کی نظر میں گر گئے ہیں ہار چکے ہوئے ہیں آپ یہ کیسے باگی رہ سکتے ہیں ان کی تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے ہم تو ڈوبے ہیں سنم ہم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے اور میں نے ایک عام بندہ جو ابھی حکومت میں ہے اور بڑے عدے پر ہے میں نے سنایا کہ ایک زمانے میں وہ کہاں کرتا تھا کہ پاکستان نے ٹوٹنا ہے اور سندھ اور پلوجستان میں نے لینا ہے یہ سرک لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر لہذا میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں اس کی لیڈیشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے ان کو لڑانا یعنی پاکستان کو تباہ کرنا وطن سے دشمنی کرنا کیونکہ عوام سے رڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا یہ ان کا حربہ ہے ہارے و لشکر کا یہ کسی کے کندے پر رکھے جلانا جاتے ہیں پہلے ان کے کندے پر رکھا گیا اب یہ رکھنا جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور روش کے ناکھوں لینے چاہیے پاکستان بچانے کا وقت ہے اس وقت میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں یہ لسانی مسئل کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پارٹیز کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پاکستان کو بچانے کے آ وقت ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بنو میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے نائن مئی میں بھی ایسے ہوا ہے نائن مئی اگر سچے ہوتے یہ لوگ تو جو سی سی ٹی وی کے فوٹیجز ہیں دے کے آتے سامنے کیوں چھپائی ہیں نائن مئی ایک پلین تھا جسے کہتے ہیں نا لنڈن پلین کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے بطن کو بچانا ہے اور جو لوگ اپنے بطن کے احمداروں کو تباہ کرنے جاتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے یہ تباہ ہوں لیکن جب متولی ہی اپنے جس بزار کا وہ متولی ہے اس کا اعترام نہ کرے تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے آپ کو چینجنگ لانی پڑے گی اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی مینڈسیٹ چینج کرنا پڑے گا ملک کی خاطر وطن کی خاطر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اور پاکستان کی نیشنل سکورٹی کی خاطر ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وطن کی خاطر عمران خان پاکستان کی بیننگ فورس ہے پاکستان کے نینٹی پرسٹ عوام پاکستان کی بیننگ فورس ہے اور بس لہٰذا ہم اس راستے پر کھڑے ہیں چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہے ٹٹے رہنے والوں کے جیت ہے بخلائوں کے جیت نہیں ہے جس نے بجٹ بنایا ہے اس کو میڈل نہیں اس کو جیل میں ہونا چیئے تھا جنہوں نے آج کا جس سارا کرتوت کیا ملک کو دبا یہ جیل میں ہونے چیئے تھے لیکن یہ لالچ کے قیدی یہ ہواو حبس کے قیدی یہ اقتدار کے قیدی یہ پتہ نہیں کتنے زندانوں کے قیدی ہیں ہارا ہوا لشکر ہے انشاءاللہ عوام اب دیکھنا جلدی اس لشکر کا جنازہ اٹھے گا دنیا دیکھے گی کہ نشان عبرت بنیں گے یہ لوگ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کی رات بلا کر ختم ہوتی ہے اور عادل کا صویرہ طلوع ہوتا ہے فیرون کہاں ہے نمرود کہاں ہے شداد کہاں ہے قارون یزید کہاں ہے یہ بھی انی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ عمرو یوک صاحب ساری مرکزی کی عادت آج اندر جہل گئے یہ خان صاحب سے ملنے وہ ہوتا ہے طریقے تو حفظ آئین وہ بھی ان کے بھی یہ ایک بات میں کہنا جاتا تھا کل جمعہ ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں انہیں نکلنا ہے جی بی سے لے کر پاکستان کے آخری کونوں تک یہ کل وطن کے لئے نکلنا ہے پاکستان کے لئے نکلنا ہے ظلم کے خلاف نکلنا ہے غریبوں کے خلاف نکلنا ہے بجٹ میں جو ظلم اس کے حلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ دینے کے اعلان کے لئے نکلنا ہے انشاءاللہ آج آپ کی ملکات ہوئی ہے جو بات آج ہی کل کی جاری ہے جو میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے مرزدر کہا ہے کہ وہ جی ایچ کیوں کے باہر پور امن طور پر ممکنہ گرکتاری کی انہوں نے کال دی تھی اس حوالے سے کوئی بزاد کی یہ بالکل کی ہے پر ابھی جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پور امن کال دیئے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پور امن پارٹی ہے اور ہم لوگ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو ہم لوگ ہمیشہ ایکسسائیز کریں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ جیو جک میں گس جا کے آگے لگاؤ کبھی نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جاؤ کبھی نہیں کہا کہ کسی جگہ آگے لگاؤ یہ تاریخ ہے ہماری اور پی ٹی آئی کی کبھی آگے نہیں لگاتے کبھی ڈنڈے لے کے نہیں آتے یہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں جیسے میں انہوں پلیٹ کرتے ہیں اپنے بندے گسیڑتے ہیں اپنی مرضی کے پھر اقضامات کرواتے ہیں پھر بلیم کرتے ہیں یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہارے میں لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی ساتھ سے کرتے ہیں یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایس پریزیڈنٹ پنجاب انہوں نے وست لگایا کسی کو کور کمانڈر ہاؤس میں اندر جانے سے روک رہی تھی پر بدقسمتی کے ساتھ جو وہاں پہ یہ پورا ایک پلی پلان تھا تو سامنے آپ کے آگئے جناب ایلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتالی سرکان کو تومی اسمبلی کمیبر قرار دے دی ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کروی ہے آپ کی جو سر جنگ الیکشن کمیشن سے دی ہے کیا وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں واضح واضح چیز ہے ہم لوگ ڈیو ون سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط انٹرپریٹیشن آئین کی کی تھی اور قانون کی کی تھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کی تھی جو ہمارے فل بینچ نے ڈیکلیر کیا تھا ججز نے ڈیکلیر کیا تھا اس کے اوپر فل فور چیف پلیکشن کمیشنر اور اس کے چاروں کمیشنر مصطفیوں اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آپ نے الیکشن کی بات کی واجہ عاصف نے کہایا کہ دس دن جو ہم ملک کیلئے بول دادا ہے میں الیکشن کل عدم قرار دی جانے کے بھی جان سے نظر آ رہے ہیں کیا واجہ عاصف تو فارم پہلے بھی فارم پر آرہ تھا ابھی بھی آرہ ہوئے اس کی کیا ویلیو ہے مذاکرات کے لیے جب ہمارے ایمینے اس کو وہ اندر کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب یہاں پہ جو کام کر رہی ہے وہ واضح طور پہ غیر قانونی غیر آئینی چیز ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے ہمارے لوگ کو عرس کر رہے ہیں اس ماحول میں کسی مذاکرات کون کرے گا شکریہ